بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے دوستو ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک لائیو ٹی وی اٹرویو کے دوران بیمار پڑھنے کے بعد انتہابی مہم موطل کر دی ہے بیس میٹ کے وقوے کے بعد انہوں نے کہا کہ دو دن کی سخت انتہابی مہم کے بعد انہیں پیٹ میں چدید درد ہوا ہے آپ کو بتاتا چلیں کہ ستر سالہ رجب طیب اردگان کو اب تک کی سب سے سخت انتہابی مہم کا سامنا ہے حضب احتلاف کے اہم رہنماء کمال حلیق کو چھ سیاسی جماعتوں کے ایک گروپ کی طرف سے انتہابات لڑنے کے لئے منتحب کیا گیا تھا رجب طیب اردگان کی اس سے پہلے بھی طبیت خراب ہو چکی ہے لیکن وہ ملک کے لئے مسنسر کام کر رہے ہیں پیرے دوستو وہ صدر کی جلد ستجابی کے لئے دعا کرنے والے متعد اپوزیشن رہنماؤں میں شامل تھے تازہ تریب ذرائی نے بتایا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت مقابلہ ہے اور یہ دعا کیا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردگان انتہاب میں کامیابی حاصل کرنے میں پہلے نمبر پر ہوں گے اور ان کی کامیابی واضح طور پر نظر آ رہی ہے لیکن آج ان کے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے انہوں نے اچانک تمام طرح سرگرمی منصوب کر دی ہیں کہا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردگان کے پیٹ میں شدید درد ہوا ہے تمام طرح چیزیں کھل کر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ لائیو ٹی وی انٹرویو کے دوران ان کی طبیعت کیسے خراب ہوئی اور آنے والے چوبیس گھنٹوں میں وہ کون سا بڑا اعلان کرنے والے ہیں ویڈیو کا آگے پڑھانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کر دیں سب سے پہلے تم آپ کو بتائیں گے کہ صندر اردگان نے ابتدائی طور پر بودھ کے روز وستی عوالیہ میں تین جلسے منصوب کرتو یہ کہا تھا کہ انہیں ڈاکٹروں کے مشورے پر گھر پر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے لیکن وہ گھر پر نہیں رہیں گے اور قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے لڑتے رہیں گے یاد رہے کہ عوام کی کافی مقبولیت ان کو حاصل ہے اس کے بعد انہوں نے جمعیرات کو اپنی تیش شدہ پروگراموں کو بھی منصوب کر دیا جس میں بحریر روم کے ساحل پر عقوی میں ترکی کے پہلے جہوری بجلی گھر کا افتتہ بھی شامل ہے عقوی کے چار جہوری ری ایکٹر کی مالکیت زیادہ تاروسی کمپنی کے پاس ہے ان جہوری تونائی کی تنسبات کی تعمیر میں کئی سال لگے ہیں اور ان کا افتتہ انتہابات کے موقع پر کیا گیا تھا اس کے بجائے صدر اردگان اور روس کے صدر پیوٹن دونوں آن لائن تقریب حلف برادری میں شرکر کریں گے منگل کے شام حکومت کے حامی چیلنج ٹی وی اور کنال سیون پر براہ راست نشریار کے دوران جب صدر اردگان بیمار پڑ گئے تو ان کے اردگرد کئی صحافی بیٹھے ہوئے تھے پہرے دوستو یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایٹرویو لینے والوں میں سے ایک کے سوال پوچھنے کے بعد کیمرے نے دیکھا کہ سکرین کھالی ہونے سے پہلے صحافی پریشان دکھائی دے رہا تھا آخے کار مسٹر اردگان نے وزاعت کی کہ انہوں نے پہلے پروگرام کو منصوب کرنے پر گھوڑ کیا تھا یقینا ہمیں کبھی کبھی اس طرح کے مصروف کالم کے دوران ایسے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نشریات کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ترکی سے بار کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیاس ارائی شروع ہو گئی کہ صدر اردگان کو دل کا دورہ پڑا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان کے کمیلٹیشن سربراہ نے سوشل میڈیا پر صدر کی صحت کے حوالے سے ایسے بے بنیاد داؤں کو واضح طور پر مسترد کیا اور ان الزمات کو پھلانے والے اکاؤنٹ کی سکنین شارٹ ٹویٹ کیے ان کے کہنا تھا کہ کوئی بھی غلط معلومات اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ترک عوام اپنے رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ایک پارٹی بوٹین مئی کو ہونے والے انتعابات میں کامیابی کے لیے تیار ہے رجب طیب اردگان گجیستہ اکیس سال سے اقتدار میں ہے اور اس سے قبل بھی ایک لائیو ٹی وی انٹرویو کے دوران بیمار پڑ چکے ہیں جون دوزہ سولہ میں ناکام بخاوت سے بچنے کے چند ہفتے بعد وہ انٹرویو جاری رکھنے کے لیے واپس آنے سے پہلے کئی میٹ تک بیمار رہے سن دوزہ گیارہ اور بارہ میں ان کی آئینیوں کی سرجری ہوئی جس سے ان کی صحت کے بارے میں کیاس رائیوں کو تقویت ملے پالمانی اور صدارتی انتعابات میں ووٹنگ چودہ مئی کو ہوگی اگر کوئی صدارتی امیدوار آدھے سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کرتا ہے تو دو ہفتے بعد دوسرا مڑلا ہوگا بیرونے ملک مقیم تیس لاکھ ترک شہریوں کے لیے ووٹنگ شروع ہو چکی ہے جن کے پاس نو مئی تک ووٹ ڈالنے کا وقت ہے جنرمی میں تقریباً ایک شریف پانچ ملین ترک شہری تمام سولہ ریاستوں کی پولنگ سٹیشنوں میں ووٹ ڈالنے کے حق دار ہیں فرانس، ڈرڈلین اور بلیجیم میں بھی ترک برادران موجود ہیں میسٹر کمال کلیندار اور ان کے اتحادیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ترکی کو پالیمانی نظام کی طرف واپس لائیں گے اور صدر اردگان کی طرف سے لائے گئی بہت سی تبدیلیوں کو واپس کریں گے جنہوں نے ترکی کو سن 2018 میں متحب صدارت کی طرف راغب کیا تھا پہرے دوستر اگر آج کی ویڈیو آپ ہم آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیم کی ریسے میں ضرور رکاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات